سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستوں ای ہندی اردو شینل میں آپ سبی کا سوابت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہوں اور آپ کے ونڈوز ٹین پی سی میں آپ کا جو گوگل کروم بروزر کا جو آئیکن رہتا ہے ٹاگز بار پہ تو گوگل کروم بروزر کے آئیکن کے اوپر آپ کو یہ جو دوستوں یوزر اکانٹ کا آئیکن مل رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں مل رہا ہے اور اس کو کیسے جی موف کرتے ہیں یہ سب سارے چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ کے گوگل کروم بروزر میں جو دوستوں اگر آپ نے ملٹیپول یوزر اکانٹ کو جو ہے ایٹ کیا ہوا ہے تو اس سمجھ جو دوستوں آپ کو یہ آئیکن دیفنیٹلی جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اپنے ملٹیپول یوزر اکانٹ کو ایٹ کیا یا نہیں تو گروہ بروزر اوپن کیجئے اور ٹاپ ریٹ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یوزر اکانٹ مل جائے گا اس پہ کلک کیجئے اور یہاں سے جو دوستوں آپ ایزلی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے کون کون سی اکانٹ اپنے کروزر میں ایٹ کر کے رکھا ہے تو اگر آپ ملٹیپول یوزر اکانٹ یوز کر رہا ہے تو اس سمجھ آپ کو یہ آئیکن مل جائے گا اگر آپ کو یہ ریموو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یوزر اکانٹ کو جو دوس ہو اس میں سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تب جائے کہ وہ یوزر اکان جو دوس ہو آپ کو گوگل کروزر اکان پر سے ریمو ہو جائے گا تو اس کے لئے دوستوں یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا گھر آئیکن مل جائے گا اس پہ کلک کیجئے اور آپ کو یہاں پہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ آپ کا پرائیمری اکانٹ کون سا ہے تب جا کے آپ جو دوسوں سیکنڈری اکانٹ ڈیلیٹ کیجئے اگر آپ کو کنفیز ہو رہا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پرائیمری اکانٹ رہتا ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اس سے کہ آپ کے جو بھی گوگل کروزر کی ہسٹری بکمارکس سارے چیزیں جو رہتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ فائنڈ ڈاٹ کرنا ہے اس کے بعد جو دوسوں اگر آپ کو کوئی ایک یوزر اکانٹ کو ریموو کرنا ہے تو 3 ڈاٹس پہ آپ کو کلک کرنا ہے ریموو دس پرسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اور ایک بار آپ کو کنفارمیشن پوچھے گا کہ آپ کے جتنے بھی چیزیں رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پرمنٹی ڈیلیٹ ہوں گے یہ بیک اپ نہیں ہوں گے دوسوں پھر سے آپ اس کو ریسٹور نہیں کر پائیں گے تو اسی لئے کیر فول ہے آپ جو دوسوں آپ کو یوزر اکانٹ ڈیلیٹ کیجئے ریموو دس پرسن پہ کلک کیجئے آپ کا جو یوزر اکانٹ جو دوسوں ریموو ہو جائے گا ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوسوں میرے ٹاکس بار میں گوگل کروزر کے آئیکن پہ جو دوسوں کو کوئی بھی یوزر اکانٹ جو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اس طریقے سے ہی جو ہے دوسوں آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو بہت دوسوں زیادہ کچھ اینیس ویڈیو میں بتانے کے لیے ایسی سا اور سمپل سا ویڈیو ہے ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو کو ریلیٹیڈ اور بھی کچھ تو آپ نے دوٹس کو کمنٹ سیکشن میں کلے کر سکتے ہیں تھانکیو ویڈیو مچ